اسلام علیکم ناظرین کے بھی نیوز کی مارننگ قبروں میں آپ کا خیر مختم ہے میں ہونی حکان نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر ہمارے یہاں موجود ہے وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ نو ڈائٹ نو ایکسرسائز کے ساتھ آج ہی کونٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک گولڈن ہیٹس کالونی پلر نمبر ٹو تھارٹین راجندنگر حیدرباد ایٹ ون فور ٹو ایٹ سیون سیون فور زیرو مرکزی وزر سیاحت کشین ریڈی نے ٹیارس کے چار ارکان اسمبلی کو خریدنے کی کوشش کے الزام کو مسترد کر دیا اور کہاں کہ فارم ہاؤز میں پکڑے گئے تین افراد کا بی جے پی سے کوئی تعلق نہیں کشین ریڈی نے کہا ہے کہ یہ سارا ڈراما چیف نسٹر کے چندرشیخ راو کی خیامگاہ پرگتی بھون سے کیا کہا اور پرگتی بھون میں ہی اس ڈرامے کا اسکرپ تیار ہوا انہوں نے کہا ہے کہ بی جے پی کو ارکان اسمبلی کی خریدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر بی جے پی کسی رکن اسمبلی کو پارٹی میں شامل کرنا چاہتی ہے تو وہ سب سے پہلے انہیں استفعہ دینے کی ترقیب دے گی کشین ریڈی نے کہا ہے کہ پکڑے گئے ایک شخص کو ان کا حامی خرار دے رہے ہیں اس میں کوئی صداقت نہیں انہوں نے کہا ہے کہ منگوڑ زمنی انتخاب میں اپنی شکست کے ڈر سے تیارس اس طرح کے ڈرامے کر رہی تلنگرہ میں بھاری رخم کے عوض ریاست کی حکمرہ جماعت تیارس کے چار ارکان اسمبلی کو درمیانی افراد کے ذریعے خریدنے کی کوشش کا بی جے پی پر الزام لگاتے ہوئے تین ریاستی وزراء سنوازگوڑ گنگولا کملاکر اندرا کرن رڈی رکن خانساز کانسل سبحاش رڈی اور تیارس کے دیگر لیڈروں نے ہیدرباد ویجے وارہ شہرہ کے چوٹوپل علاقے میں راستہ رو کو احتجاج کیا اس احتجاج میں تیارس کے گیڑنے بھی حصہ لیتے ہوئے بی جے پی پر انحراف کی حوصلہ فضائی کا الزام لگایا انہوں نے کہا کہ بی جے پی ان افراد کے ذریعے بڑھ سر اختدار جماعت کے ارکان اسمبلی کو اپنی پارٹے میں شامل کرنا چاہتی تھی تاکہ چندرشکھ روک کی حکومت کو گرایا جا سکے بی جے پی کو منوگڑو اسمبلی حلقے کے زمنی انتخاب میں شکست کا خوف ہے ریاستی وزراء نے بی جے پی کے غیر جمہوری اخدامات کی مضمت کی حیدرباد میں تیارس کے لیڈروں نے پارٹی ہیڈکارٹرز تلنگانہ بھون کے خریب وزرعظم موڈی کا پتلا نظر آتش کیا موسیقی چیف الیکٹورل آفیسر تلنگانہ بھیکاس راج نے کہا ہے کہ بعد نظر سانی نئے ڈیزائن کے اپک کارڈز جو ہولوگرام اور رچے خصوصیات کے حامل ہیں منوگڑ کے زمنی الیکشن میں حقہ رہدہ ہی سے استفادہ کے لیے ووٹروں کے حوالے کیے جائیں گے الیکشن کمیشن آف انڈیا نے ڈاٹا کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے نظر سانی شدہ نئے ڈیزائن کے ووٹر آئی ڈی کارڈز کو مطارف کر آیا ہے چیف الیکٹورل آفیسر نے بتایا کہ نئے ڈیزائن کے ووٹر آئی ڈی کارڈز حلق منوگڑ کے ان تمام رائدہ ہندو میں جنہوں نے پہلے یہ کارڈ نہیں لیے ہیں بلا معوضہ تقسیم کیے جائیں گے یہ تمام کارڈز سیکیورٹی کے تمام خصوصیات کے حامل ہیں زمنی الیکشن کے انتظامات کے سلسلے میں انہوں نے بتایا کہ سات سو انچالیس رائدہ ہندو نے اسی سال عمر کے سینئر سیٹیزن اور جسمانی معذوری نفارم جی ٹو ویل داخل کیا تھا تاکہ انہیں پوسٹل بیلٹس فراہم کی جائیں یا افراد پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹ ڈال سکتے ہیں ساتھ خصوصی ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں یعنی ہر ایک منڈل کے لیے ایک ٹیم تشکیل دی جا چکی ہے ویجلنس اور شفافیت کے لیے نلگنڈا کلیکٹرٹ میں لائیو ویڈیو ویو کنٹرول روم خائم کیا ہے اس سہولت سے حلقہ مونگڑ کے مختلف مخامات پر خائم چیک پوسٹ پر راستور پر نظر رکھی جا سکے گی سیاسی جماعتوں ایجنٹوں اور انتخابی میدان میں موجود امیدواروں سے کہا گیا ہے کہ وہ کنٹرول روم میں اپنے نمائندوں کا تخرر کریں تاکہ وہ اس سہولت کے ذریعے چیک پوسٹ پر غیر جانب دارانہ انداز میں ویجلنس پر نظر رکھ سکیں تلنگر اسٹیٹ سپیشل پلیسٹی ایس ایس پی نے ان اطلاعات کی تردید کی کہ ٹی ایس ایس پی کا عملات شیف نسٹر کے فارم ہاؤز میں ذریع سرگرمیاں انجام دیے رہا واضح ہے کہ ایک یوٹیوب چینل پر بتایا گیا تھا کہ ٹی ایس ایس پی کا عملات شیف نسٹر کے فارم ہاؤز میں ذریع خدمات انجام دے رہا ہے ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل ٹی ایس ایس پی ابھیلاش بشت نے اس ویڈیو کو فرض خرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ ویڈیو گھانس کی کٹائی کا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اس ویڈیو کو غلط انداز میں پیش کیا گیا ہے ٹی ایس ایس پی کے مختلف بیٹالینز میں چار لاکھ دو ہزار سے زیادہ پودے لگائے گئے ہیں اس کے لیے بڑے پیمانے پر تیاری کی گئی تھی ورمی کمپانسٹ کی تیاری کے لیے گھانس کو کٹا جاتا ہے اور اس کو خاد میں تبدیل کرتے ہوئے اسے دوبارہ استعمال کیا جاتا ہے ٹی ایس ایس پی کا عملہ بیٹالینز کے حدود میں گھانس کٹ رہا تھا جس کو غلط انداز میں دکھائے گیا ابھی لاش برشت نے کہا ہے کہ اس طرح کی جھوٹی خبروں کو نشر کنس سے اشتناب کرنا چاہیے کیونکہ یہ سماج اور پولیس کے جذبے خدمت کے لیے نخصانتا ہے جرمنٹن سوپر اسپیشالیٹی ہاسپیٹل ڈاکٹر میر جواد زار خان سینئر ایکسپیرینسڈ اورتوپیٹک سرجن بون فلیکچر جوینٹ ریپلیسمنٹ ہپ ریپلیسمنٹ اور سپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں اس کے علاوہ نیورو سرجری کارڈیالوجی، گینیکالوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈیالیسز اور فیزیو تیراپی جیسے شبجات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے شیرنگ اور پرائیویٹ رومز اسپطال میں چویز گھنٹے ایم آر آئی، سی ٹی سکان ٹو ڈی، ڈیجیٹل ایکس رے الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، آئی سی یو اور لیپ کی سہولت دستیاب ہے آپ کی امیدوں کے اہن مطابق جرمنٹن سوپر سپیشالٹی ہاؤسپیٹل، پلہ نمبر ایک سو پچاس، اتاپور، حیدرباد شہر کے یتیم خانے میں لڑکی کے ساتھ اسمت کرنے کا شرمناک واقعہ پیش آیا پولیس نے اس معاملے میں نرڈ میٹ کے جے جے نگر میں واقعے گریس یتیم خانے کے اکاؤنٹ مرلی کے علاوہ ایک اور شخص کو گرفتار کلیا انسپیکٹر پولیس نرسمہ سوامی نے بتایا کہ یتیم خانے سے چار لڑکیاں لا پتہ ہو گئی تھی اور پولیس اسٹیشن میں گمشدگی کا مخدمہ درش کیا کیا لا پتہ ہونے والی لڑکیوں میں تین بالک ہیں وہ لڑکیاں یتیم خانے سے اپنے رشتہ داروں کے گھروں کو چلی گئی تھی جب ان سے معلومات حاصل کی گئی تو ایک لڑکی نے بتایا کہ اس کے ساتھ جنسی زیادتی کی گئی جس کے بعد پولیس نے انات آشرم کے اکاؤنٹ اور اس کے ساتھی کو گرفتار کلیا یہ لڑکی یوپی کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتی ہے اسے دیکھ کر یہ نہیں لگتا کہ وہ کوئی آرٹسٹ ہے اور وہ پینٹنگز بنا سکتی ہے کسی کی بھی تصویر یا پورٹریٹ منٹو میں تیار کر دیتی ہے اس کا نام نور جہاں ہے تصویریں بنانا پورٹریٹ تیار کرنا یا کوئی اور ڈیزائن بنانا اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے اس لڑکی کا ایک ویڈیو فی الوقت پورے سوشل میڈیا میں چرچے کا بائز بنا ہوا ہے جس میں وہ بیک وقت پندرہ مجاہدین آزادی کی پورٹریٹس بناتی ہوئی دیکھ جا سکتی ہیں یہ ویڈیو دیکھ کر ہر کوئی حیران ہے کہ وہ کس طرح بیک وقت پندرہ الگ الگ چہرے بنا سکتی ہے کس طرح اس لڑکی کا دماغ پندرہ چہروں کے خد و خال بیک وقت کینورس پر اتاننے کے لئے یہ کام کرتا ہے اس لڑکی کا نام نور جہاں ہے اور اس کی عمر صرف سولہ سال ہے وہ اتر پردیش کے ظلے بدائیوں کے سالارپور بلوک کے گاؤں ویجے ناغلہ میں رہتی ہے ایک ہی کینورس پر پندرہ چہروں کو اتانے کے لئے اگرچہ وہ پندرہ خلموں کا استعمال کرتی ہے مگر کیسے ویڈیو دیکھنے کے بعد بھی آپ کو اس کا پتا چلے گا اجے مینہ نامی ایک آرٹس نے اس لڑکی کا ویڈیو بنا کر اپنے فیس بک پیج پر اپلوڈ کیا اور چوبیس گھنٹیں پورے ہونے سے پہلے ہی اس ویڈیو کو دیڑھ کروڑ سے زائد بار دیکھا جا چکا ہے اور اسے چھپن ہزار مرتبہ شیئر بھی کیا گیا اس لڑکی کا نام نور جہاں ہے اور یہ نور جہاں آرٹس کے نام سے ایک یوٹیوب چینل بھی چلاتی ہے وہ انسٹرگرام پر بھی اپنا اکاؤنٹ رکھتی ہے جبکہ فیس بک پروفائل پر بھی اس کی پینٹنگز دیکھی جا سکتی ہیں اس لڑکی نے انہیں بنایا ہو اس لڑکی اور اس کی صلاحیت کے بارے میں تاہم آزادانہ طور پر کہیں سے کوئی تصدیق نہیں ہوئی اس کے باوجود سوشل میڈیا پر اس لڑکی کا یہ ویڈیو ہنگامہ مچا ہوئے ہیں اور لوگ دل کھول کر اس کی سلطائی شکر رہے ہیں ورلڈ ریکارڈ کے بارے میں بھی ابھی کوئی معلومات دستیاب نہیں ہیں دیکھا اس کے پیرو تلچ سمین کھسک گئی ابھی کچھ دنوں پہلے یہ بچی میرے پاس آتی ہے بولتی ہے اچھے سر مجھے آپ کی ساہتہ چاہیے میں نے کہا بتا میں تیری کیسے ساہتہ کر سکتا ہوں بولتی ہے کہ سر میں ورلڈ ریکارڈ بنانا چاہتی ہوں مجھے لگا گاؤں کی لڑکی ہے کیا ورلڈ ریکارڈ بنائے گی میں نے پوچھا اس سے کس طرح کا ورلڈ ریکارڈ بنانا چاہتی ہے اتنا پوچھنے پر جو لڑکی نے جواب دیا اسے سننے کے بعد میرے کان سن پڑ گئے اس نے کہا کہ میں ایک ہاتھ سے پندرہ چتر بناؤں گی ایک ہاتھ سے ایک ہی سمیہ پہ پندرہ چتر میں منی من سوچ رہا تھا کہ یہ لڑکی نہیں کر پائے گی یہ کر ہی نہیں سکتی کیونکہ جو اس نے چیلنج لیا ہے وہ چیلنج ویدیشوں میں بھی کوئی نہیں کر پائے یہ گاؤں میں بھارت کے چھوٹے سے گاؤں کی لڑکی کیسے کر سکتی ہے لیکن دوستو اس لڑکی نے اسمبھاو کو سمبھاو کر کے دکھا دیا ہے اور اس نے ثابت کر دیا ہے کہ نہ ممکن جیسا کچھ نہیں آج اگر آپ نے شیئر کا بٹن نہیں دوائیا نا تو یہ ٹیلنٹ دب جائے گا بہت سپورٹ کر لیا ہے لیپا پوتی میک اپ ایوام انگ پردرشن کرنے والیوں کو دیش کی ترقی تب ہوگی جب ہم سپورٹ کریں گے دیش کا یوہ سپورٹ کرے گا دیش کی مٹی میں لپٹی کلا پردرشن کرنے والیوں کو بچی کا نام ہے نور جہاں اس کے یوٹیوب چینل نور جہاں آرٹسٹ کو آپ ضرور سبسکرائب کیجے اب میں آپ کو بتا دینا چاہوں گا کہ اگر آپ کے اندر بھی کوئی ٹیلنٹ ہے یا آپ اس کو سیکھنا چاہتے ہو یا پرموٹ کروانا چاہتے ہو یا سکیچ بنوانا چاہتے ہو تو ان نمبروں پر آپ سمپر کریں تانتر مانتر یانتر کی سمپر بابا آجان جان 100% لابوں گیارنٹی تو پاٹو بجھوگم، یاپارم، ینٹی پورو، آردک سمسیلو، پریمہ ویوہم، چیتبڑی چیوڑنبارو، بھاریا برتل مجھے گوڑوالو، پیڑلیلو آٹنکالو، سبتی پورو، ستر بادھا، ویدے سی آنم، سانتھانا پرابتی، موٹکارنی وسی کرنم سپیشلیسٹ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریٹ کرر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجئے جس سے آپ کو تازہ تازہ اپ ڈیٹ ملتی رہے اسی کے ساتھ KBN News کا مارننگ خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے اللہ حافظ